موسیقی ہونے کے بعد بھی لوگ سامان زندگی بھی جی سکتے ہیں ہاں لیکن ایک بات دھیان دینے والی ہے کہ اس بیماری کی پہچان شروعاتی سٹیج میں ہی ہو جانی چاہیے اور پھر اس کا مکمل علاج بھی کرانا ضروری ہے ویسے اگر کچھ چیزوں سے بچے اور لائف سٹائل کو صدھار لیں تو کینسر کے شکنجے میں آنے کی آشنکہ بھی کافی کم ہو جاتی ہے ہمارے دیش میں فیفڑوں کا کینسر، پیٹ اور موکہ کینسر محلاؤں میں برسٹ کینسر اور سروائیکل کینسر سب سے عام ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دوران سیم کیسے براتنا چاہیے اور کب ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے تو کیا آپ بھی اس بارے میں جانکاری چاہتے ہیں اگر ہاں تو دیر کس بات کی تو رنٹ فون تھائے اور نمبر ملائے 0172 504 3863 0172 504 3865 یہ نمبر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کینسر سے جڑی سب ہی سمسیاؤں کے بارے میں آج آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں فورٹس ہسپیٹل محالی سے انکو سویجن ڈاکٹر راجیب قبور محسکار ڈاکٹر راجیب ہمارے سٹوڈیو میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے کہ جو کینسر ہے یہ ہے کیا ایک کینسر آپ نے بتایا ایک بہت خطرناک بیماری ہے بیسیکلی ہمارے باڈی میں جو سیل ہوتے ہیں وہ سیل میں ایک سگنل ہوتا ہے جس میں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کب اگنا نہیں ہے اگر وہ سگنل خراب ہو جائے تو باڈی میں کسی پارت میں بھی وہ سیل گرو کرتے رہتے ہیں اور ایک رسولی کی فارم میں یا خراب سیل کی فارم میں پیش آتے ہیں جس کو کینسر بولتے ہیں جی 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 آپ نے کہایا کہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ خراب فارم ہوتے ہیں تو وہ کینسر ہو جاتا ہے پر اس کے ٹائپز کتنے ہوتے ہیں بہت سارے ٹائپز ہیں لگ بگ دھائی سو تین سو کینسر کی ویرائیٹیز ہیں اور ان کے آگے ان کے سب ویرائیٹیز ہیں اور تین سو ساڑھے تین سو سے لے کر تین ہزار تک سب ویرائیٹیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کینسر اتنا مطلب باڈی میں کہیں بھی ہو سکتا ہے تو ایک جیسے کینسر کے بارے آپ نے کہا کہ اتنے سارے ٹائپز ہوتے ہیں پر انڈیا میں وہ کون کون سے کینسر ہیں جو بہت ہی کامن ہیں کینسر تو انڈیا میں سبی کامن ہیں پر اس کمپیرٹو دو ویسٹرن ورلڈ کچھ کینسر یہاں زیادہ پایا جاتا ہے لیڈیز میں بریس کینسر اور سروائیکل کینسر سب سے زیادہ ہے ویلیجیز میں سروائیکل کینسر زیادہ ہے ویرائز آر برن پاپولیشن میں بریس کینسر اب سب سے زیادہ پایا جاتا ہے میلز میں طباکو ریلیٹڈ سپیشلی اورل کینسر اور لنگ کینسر سب سے زیادہ ہے سیکنڈ کیٹگری دونوں سیکسز میں مالا میلز اور فیمیلز میں پھر انٹسٹین کا کینسر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے دکٹر ناجیب آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ لنگ کینسر بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو لنگ کینسر ہے اس کے ہونے کی کیا وجہ ہے سموکنگ سموکنگ کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں انوائنمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سموکنگ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں سموکنگ کرتا ہوں وہ تو کینسر میرا رسک بڑھتا ہے پھر میری فیملی بھی اور جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی اس سموک سے ان فاکٹ اگر سموکنگ نہ بھی کر رہے ہیں اتنا ہی رسک رکھتے ہیں جتنا میں رکھتا ہوں ایک پیشنٹ کو جسے کینسر ہوا ہے اسے کب پتا چلے گا کہ اسے کینسر ہوا ہے کیا لکشن ہے ہر ایک کینسر کے اپنے وارننگ سائنز ہوتے ہیں کچھ کے نہیں بھی ہوتے ہیں کچھ کے ہمیں ڈھوننے پڑتے ہیں جو کہ جب سکریوننگ ٹیسٹ اسے بولتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے بیسیکلی اگر کسی کو باڈی میں کوئی نئی رسولی جو لمپ ہو جائے جو اپنے آپ سیٹل نہ ہو اور وہ ایک ہفتہ دو ہفتہ دوائی لینے کے باوجود بھی بڑھتا جائے تو اس کا مطلب کی وہ کینسر ہو سکتا ہے اگر کھانسی ہے اور وہ کھانسی دوائی لینے کے باوجود بھی چلتی رہے اور ایک مہینے بعد بھی وہ کھانسی ہے تو وہ کینسر ہو سکتی ہے وہ ٹی بی بھی ہو سکتی ہے پر کینسر بھی ہو سکتی ہے ایسے ہی اگر باڈی میں کسی جگہ جیسے فیفرے کے آس پاس پانی کٹھا ہوا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی کینسر ہو سکتا ہے اگر بھوک لگنی ختم ہو جائے یا وزن کم ہونا شروع ہو جائے خون کی کمی ایک بہت بڑا سائی مانا جاتا ہے نینیہ بولتے ہیں اس کو نینیہ کے سمٹمز نہیں ہوتے ہیں ایک بیسک سمٹم ہوتا ہے کہ میرا آج کام کرنے میں دل نہیں کر رہا اور دھیرے دھیرے لتھاجک ہوتا جاتا ہے اور پھر جب لوکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ہیموگلوبل لو ہوتا ہے دکٹر راجیم ہمارے ساتھ ایک کولر جوڑے ہوئے ہیں دیکھتے ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو نمستہ ہاں جی آپ اپنا نام بتایا اور آپ کہاں سے بول رہی ہیں جی گرپرید جی آپ اپنا سوال پوچھے دکٹر راجیم سے سر میرے بریس میں تھوڑی تھوڑی جیسے گھاٹ سی بنی ہیں دونوں بریس میں جی اس میں درد ہوتا رہتا ہے میں نے دوائی بھی لی لیکن اس کے فرسلی پر کا ایک سرے بھی رہی ہے اس میں کچھ نہیں آتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے ایسا ہے کہ بریس میں گانٹ ہونا ضروری نہیں کینسر ہوتا ہے اسپیشلی آپ جیسے بول رہے ہیں دونوں سا ایک گانٹ ہے کچھ اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے فائبرو ایڈینوسیز یا ہومونل چینجز کے قارن بیماریاں ہوتی ہیں جس کے قارن بیسیکلی گانٹ ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہی ہے اور جیسے آپ نے بتایا آپ نے جو ٹیسٹ کروائے ہیں اس میں نہیں آیا ہے تو وہ کینسر نہیں ہوگا آپ اپنے ڈاکٹر سے سلا کیجئے اور اس کی دوائی لیجئے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا جی گرپرید جی آپ کا کال کرنے کے لیے دھنیواد ڈاکٹر جیسے کی عمر کی بات آپ نے کی گرپرید جی نے کال کی تھی کہ ان کو پرابلم ہے بریس کنسر ہے تو آپ نے ان سے عمر پوچھی کیا کوئی عمر ہے جس میں کینسر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں کچھ کینسز کے لیے جیسے بریس کنسر ابابدہ ایج آف فورٹی زیادہ پایا جاتا ہے اور اگر ایج بڑھتی ہے تو کینسر ہونے کے چانسز وہ گانٹ کے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جی تو اس رسپیکٹ میں کچھ کینسر ہوتے ہیں جو بچوں میں بھی پائے جاتے ہیں کچھ جنم پر بھی پائے جاتے ہیں پر موسٹ آف دا کینسر جیسے بریسٹ ہو گیا انٹرسائنل کینسر ہو گیا لنگ کینسر ہو گیا وہ ایلڈلی یا مطلب فورٹی یا فورٹی فائیو ایج کے اوپر ہی پائے جاتے ہیں جی جی جیسے کی کینسر کے ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی ایک کالر ہمارے جڑے ہوئے ہم سے سوال پوچھنے کے لئے دیکھتے ہیں ہن کا سوال کیا ہے ہلیو ہیلو ہاں جی آپ اپنا نام بتائے اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ اپنا نام بتائے اور آپ اپنا سوال بھی پوچھے ڈاکٹر راجیب سے یہ ہے کہ آپ اپنا سوال ایک پر پھر سے دور آئیں گے ہلیو آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہاں سے سمبر کٹ گیا ہے دوبارہ کوشش کریں شاید کال کرنے کی دوکٹر ہم بات کرتے ہیں کینسر کے بارے میں ایک پیشنٹ کو جب کینسر ہوتا ہے اگر وہ شروعاتی دور میں پتہ نہ چلے وہ ایڈوانس سٹیج میں چلا جائے تو یہ کتنا گمبیر ہو سکتا ہے کافی گمبیر ہوتا ہے کچھ کینسر ایڈوانس سٹیج میں بھی کچھ دوائیوں یا بجلی سے ہم کنٹرول کر پاتے ہیں but majority of the times وہ کینسر علاج میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کیوریٹیو کہ ہم اس کو کیور کر دیں اور وہ دوبارہ نہ ہو دوسرا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں اور تھوڑی لائف گین کریں so ایڈوانس کینسر اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں so it is always good کہ کینسر جتنا جلدی پتہ چلے اتنا اچھا ہے جیسے کی کینسر نام سن کے ہی لوگوں میں کافی ڈر ہو جاتا ہے بہت زیادہ وہ ڈر جاتے ہیں انہیں لگنے لگتا ہے کہ نہیں شاید اب میری زندگی بہت کم ہے تو پھر اس طرح کے جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو کتنی کانسل کرنی کی ضرورت پڑتی ہے کافی کرنی پڑتی ہے in fact پہلی بات تو پیشنٹ اگر ہمارے پاس پہنچا ہے تو وہ فرسٹ جو بلوک ہوتا ہے مائنڈ میں کہ مجھے کینسر نہیں ہو سکتا وہ پار کر گیا ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم ڈسکاور کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کینسر ہے جیسے فار اگزامپل انٹرسٹینل کینسر پیٹ کا کینسر ہے تو ہم کو کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے پیشنٹ کی ایج دیکھنی پڑتی ہے پیشنٹ کا کتنی شکشہ ہے کتنا سمجھ پائیں گے ان کے ساتھ ان کے بیماری کے مارے میں بتانا پڑتا ہے باقی ان کی فیملی کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو ہانچی آپ اپنے نام بتائی اور آپ کہاں سے بول رہی ہیں ہاں میں پشپا گفتا بومبی سے بول رہی ہوں جی پشپا ہاں میرے ہاتھ میں یہ جو اپنا سپین ہے نا سپین کے نیچے الو آتا ہے نا تو ادھر پہ چھوٹی چھوٹی بھی گانت ہے اور وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں دونوں طرف ہیں اور تھائی میں بھی میرے کو لگتا ہے تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ بول رہتے کہ رہتے ہیں ایسے کسی 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 کو ہوتی ہیں اس میں کوئی چندہ کی بات نہیں ہے اور تو میں نے کہا یہ بہت جائیں گی کہ بہت بڑی تھی ہو جائیں کہ یہ کینسر تو نہیں ہو جائے گا تو وہ بول رہتے ہیں کہ نہیں یہ کینسر تو نہیں ہوگا لیکن یہ ملٹیپلائی ہوئی اور بہت بڑی نہیں ہوئی پشپا جی آپ نے جو آپ کے ڈاکٹر نے جو آپ کو بتایا وہ بلکل صحیح بتایا ہے کچھ لوگوں میں ایسی گلٹیاں ہوتی ہیں اور دیرے دیرے سائز بھی بڑھتا ہے جو آپ کو دھیان رہتنا ہے کہ اگر کوئی بھی گلٹی ان میں سے کوئی بھی گلٹی بہت جلدی بڑی ہوتی ہے یا کوئی وہ پین یا کچھ اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے پھر آپ اپنے ڈاکٹر کی رائے لیجیے جی پشپا جی کال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ڈاکٹر ایک اور کالر ہیں دیکھتے ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو میم گوڈیونگ آمیت بول رہا ہوں بہری گوڈیونگ آمیت اپنا سوال پوچھے ڈاکٹر راجیب سے ڈاکٹر ساب گوڈیونگ جی جی پوچھئے مم مجھے ہیں 15-16 ایرز پر ایکنے کی پرولم ہے مطلب ہے جانگ میں ہو جاتی ہے موٹی گاٹ ہو جاتی ہے وہ پھر ڈیلی ہوگے وہ فوت جاتی ہے اس میں سے پاس نکلتی ہے ابھی ریسنٹ کی کان کے پیچھے ہوگی تھی وہ پک گئی تھی اور وہ فوت جاتی ہے کبھی بھگل میں ہو جاتی ہے کبھی سر کے تیچھے ہو جاتی ہے کبھی کمر میں ہو جاتی ہے اور یہ فتم نہیں ہو رہی ہے میں مطلب چیزیں ایسی کوئی چیزیں نہیں مطلب سیون کرتا ہوں کیسے یہ چیزیں میں مطلب کوئی نشہ وشہ نہیں یا اور کوئی خراب چیز نہیں پار کی میرے مسالوں سے بھی تور رہتا ہوں مطلب چاہی آنے والے ٹائم میں جنگسر ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں ایسا ہے آمیتھ ہے نا آپ کا نام آمیتھ جی ایسا ہے کی جو آپ کو پرابلم یہ چمڑی کی پرابلم ہے آر یوشلی چمڑی کی پرابلم جس میں انفیکشن ہوتی ہے وہ آہ چمڑی کے ڈاکٹر کچھ دوائیاں دیتے ہیں جس سے کنٹرول میں آ جاتی ہے آہ چمڑی کے کینسر الگ طرح کے ہوتے ہیں اور جیسے آپ بتا رہے ہیں اس میں اس میں کینسر بننے کا چانس بہت کم ہے جی آمیتھ آپ کا کال کرنے کے لیے بہت بہت دھنے واد ڈاکٹر ایک اور کالر ہیں دیکھیں ان کا سوال کیا ہے ہلیو ہلیو ہان جی آپ اپنا نام بولی اور اب کہاں سے بول رہے ہیں ہروندر سنگھ جی آپ اپنا سوال پوچھیں ہروندر سنگھ جی آپ نے کیا بولا بلڈ کینسر کا علاج ہے پیام میں کسی بھی کو سے بٹو داری بلڈ کینسر کا علاج کافی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بلڈ کینسر میں کہ وہ کس ٹائپ کا ہے کس سٹیج کا ہے کس میں ہے پر دیفنیٹلی علاج ہے اور اگر آپ کی فیملی میں جب کسی کو وہ پرابلم ہے تو آپ اپنے نیرسٹ ہسپیٹل میں جا کر سلا لیجیے جی ہروندر جی آپ کا کال کرنے کے لیے دھنیواد ڈاکٹر میں ہماری بات چیت جاری رہے گی کینسر پر فیلحال ہم یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن آپ کہیں جائے گا نہیں کیونکہ ہمیں انتظار ہے آپ کے فون کال کا آپ ہمیں فون کے ذریعے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں